بات کرتے ہیں مکتے کی مکتہ کیا ہے بیٹا جان مکتہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کاٹنے کی جگہ کاٹنے یا کٹنے کی جگہ تو شیری اسطلاح میں مکتہ سے مراد غزل یا قصیدے کا آخری شیر ہے غزل یا قصیدے کا آخری شیر بشرتے کے شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ اس میں شائر کا نام یا تخلص استعمال ہو اگر شائر کا نام یا تخلص آخری شیر میں استعمال ہوگا تو اسے ہم مکتہ کہیں گے اگر شائر آخری شیر کے علاوہ کسی اور شیر میں اپنا تخلص استعمال کر جائے تو اسے ہم مکتہ نہیں کہیں گے وہ آم شیر ہوگا اگر پہلا شیر ہوا دونوں بس رہے ہم کافیہ ہوئے تو اس کو مطلع کہہ لیں گے اور اگر آخری شیر میں تخلص استعمال نہ ہو تو بھی ہم اس کو مکتہ نہیں کہیں گے بلکہ اسے آخری شیر کہیں گے تخلص یا نام یہ دونوں اپشن ہیں شائر کے پاس وہ اپنا نام بھی استعمال کر سکتا ہے اور تخلص بھی استعمال کر سکتا ہے دیکھیں جیسے آپ کی پہلی غزل ہے جس سر کو گرور آج ہے یہاں تاجوری کا کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوہ گری کا یہ ہو گیا مطلع اور مکتہ اس کا کیا ہے ٹک میرے جگر سوختہ کی جلد خبر لے کیا یار بھروسہ ہے شراغ سہری کا اور یہ دوسری غزل ہے اس کا آخری شیر کیا ہے شجیہت اب تو تنگ ہے ہم پر اس سے ہوتے نہ ہم دو چار ایکاش مکتہ انہوں نے دیا ہی نہیں مکتہ حالانکہ اس غزل میں ہے انہوں نے شامل نہیں کیا تو اس آخری شیر میں تخلص نہیں ہے اس کو ہم آخری شیر کہیں گے مکتہ نہیں کہیں گے حالانکہ اس میں جو مکتہ ہے وہ یہ ہے کہ شجیہت اب تو تنگ ہے ہم پر شجیہت چھے سمتے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے مطلب پوری دنیا شجیہت اب تو تنگ ہے ہم پر اس سے ہوتے نہ ہم دو چار ایکاش یہ اب بے عجل میر اب پڑا مرنا موت آئی نہیں تھی حجی کو مرنا سے دینہ نہیں سیاڑے بے عجل میر اب پڑا مرنا عشق کرتے نہ اختیار ہے کاش تو یہ استعمال ہو گیا اور داگ دیلوی والی جو غزل ہے خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا جو ٹھیک قسم سے آپ کا ایمان تو گیا اب اس کا مقتہ کیا ہے ہوش و حواسو تاب و تما داگ جا چکے اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا اور جو دوسری غزل تھی ان کی بھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے عجل مر رہی تو کہاں آتے آتے اس کا مقتہ کیا ہے نہیں کھیل آئے داگ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے اور مومن خان مومن کی جو غزل ہے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج رہت فضا نہیں ہوتا اس کا مطلع ہوا اور مقتہ اس کا کیا ہے کہ کیوں سنے عرض مسترم مومن سنم آخر خدا نہیں ہوتا اور جو دوسری غزل ہے مومن خان مومن کی ڈھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم پر کیا کریں کہ ہو گئے نا چارجی سے ہم یوگیا مطلع ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم مو دیکھ دے کر ہوتے ہیں کس بے کسی سے ہم یوگیا مطلعہ سانی باقی اس کے ہو گئے عام شعر اور مقتہ کیا ہے لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں مومن نہ ہو جو رب ترکھیں بیدتی سے ہم تو یہ کیا ہوا اس نے اپنا تخلص استعمال کیا تو مقتہ میں شاعر کا اپنا نام یا تخلص لازمی ہے کسی اور کا نام یا تخلص وہ استعمال کرے تو اس کو ہم مقتہ نہیں کہیں گے مثلا میں اگر اپنے غزل کے آخری شعر میں فراز لگا دوں تو وہ مقتہ نہیں ہوگا کیونکہ میں عامد فراز نہیں ہوں تو اگر میں فراز لگا دوں یا فیض لگا دوں یا اقبال لگا دوں یا غالب یا حالی یا کوئی بھی اور نام میں لگا دوں تو اس کو ہم مقتہ نہیں کہیں گے میں اپنا نام لگاؤں گا یا تخلص لگاؤں گا تو پھر وہ مقتہ بنے گا ورنہ ہم اس کو مقتہ نہیں کہیں گے تو بتائیں پھر بات سمجھ میں آگئی کوئی قویسچن آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کر سکتے ہیں